جہاں چھتیز گڑھ کے گڑھ کو فتح کرنے کے لیے پورا زور لگا رہے تھے دل پرچار کر رہے تھے لیکن پرچار کا یہ شور دوسرے چرن کے لیے ختم ہو چکا ہے پرچار ختم ہو گیا پانچ بجے تک کی میاں تھی اور پانچ بجے چناو پرچار ختم ہوتے ہی اب پرتیاشی کیول ڈور ٹو ڈور پرچار کر پائیں گے دوسرے چرن میں ستر سیٹوں پر ووٹنگ ہونی ہے پہلے چرن میں 20 سیٹوں پر تھی دوسرا چرن ستر سیٹوں پر سترہ نومبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے اور 958 امید بار دوسرے چرن کے ہیں جن کے بھاگی کا فیصلہ سترہ تاریخ کو ہو جائے گا سمائے آپ نوٹ کر لیں چھتیز گڑھ کے ان سبھی ستر سیٹوں کے مطداتا جو ووٹ کرنے پہنچیں گے سبہ آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک مطدان کا سمائے ہے تو سبہ آٹھ سے شام پانچ بجے تک مطدان چلے گا اس کے پہلے آج پرچار کا شور تھم گیا سیم بھوپیش بکھیل سمیت کئی دگجوں کی پرتشہ داؤں پر لگی ہوئی ہے اور پرچار کے شور کے تھمنے سے پہلے پورا زور بھی نظر آیا یوگل تیواری ہمارے سمائے داتا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی میں مطلے شھاکر درگ سے جڑے ہوئے ہیں سیدھے انہی کے پاس چلتے ہیں یوگل پورا زور پرچار کا شور تھمہ لیکن اس کے پہلے پورا زور نظر آیا لیکن اب باری آگئی ہے متداتا کی متداتا کو تیہ کرنا ہے اس نے من بنانا ہے مت بنانا ہے اور سترہ تاریخ کو سب سے پہلے ووٹ کرنے جانا ہے یوگل پرچار کیا ہے اور پانچ بجے کے بعد چھتیز گڑ میں چناؤ پرچار ہے وہ آتھم گیا ہے اب اگر ہم بات کریں تو لگ بک نو سو انٹھانوے جو امیدوار ہیں ان کے بھاگئے کفہسلہ سترہ تاریخ کو ای بی این میں قید ہو جائے گا اگر ہم چھتیز گڑ کی بات کریں تو چھبیس ایسے مدان کندر ہیں جو سمویدن سیل ہے اور بارہ سو پچیس ایسے مدان کندر ہیں جو اتھی سمویدن سیل ہے یہ ٹوٹل اگر ہم بات کریں مدان کندروں کی تو لگ بک انیس ہزار مدان کندر ہیں آئے گئے ہیں اور اس پہ بیعاپک تیاری کی گئی ہے سورکچھا بل تنات کیے گئیں گے کیے جائیں گے اسی ہزار سے ادھک جو پولیس بل ہے سورکچھا جو فورس ہیں وہ لگایا گیا ہے ڈپلائی انہیں کیا گیا ہے کسی طرح کی اپری گھٹنا نہ ہو اس کے لیے جو لگتار اسٹھانی پولیس ہے وہ آروپیوں کی دھر پکڑ ہے وہ کر رہی ہے اگر ہم دگت نیتاؤں کی بات کریں تو لگتار دگت نیتاؤں ہیں وہ ان کے جو بھاگیے کا فیصلہ میں کہہ دھو گا مکہ منتری بھوپیز بھگیل جس طرح سے پاتن سے چناؤ لڑ رہے ہیں وہی بیدان سبادیک چرنداس مہن سکتی سے قسمت اجمار رہے ہیں اور اسی طرح اگر ہم بات کریں پردستک ارود ساو بھی مدان پر ہے ریڈو کاسنگ ہے کندری منتری ہیں وہ ہیں گونتی ساہ ہیں سانسد ہیں تمام ایسے بڑے جو نیتا ہیں دھرم لال کوسک ہیں تمام بڑے نیتا ہیں جو لگتار جو لگا رہے ہیں اور ستہ میں واپسی کے لیے بی جے پی پوری طرح سے طاقت ہے وہ جھوک رہی ہے تو کانگریس ہے ستہ میں پھر ریپیٹ کرنے کے لیے طاقت جھوکی ہوئے ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے پوری تیاری کی گئی ہیں لگ بگ دس ہجار جو وہنوں کو ادھگرد کیا گیا ہے اور اس کے بعد سبھی جو مدان کر کے لوٹیں گے اور خاص بات یہ ہے پونیت کہ اس نو ایسے مدان کے اندر ہے جہاں پر ٹائمنگ کا بدلاؤ کیا گیا ہے اور وہاں صوبے ساد بجے سے تین بجے تک مدان ہوگا باقی تو ستر بھی دہان صاحبہ کے اندر میں جو ہے آڑ بجے سے پانچ بجے تک مدان ہوگا تو نو ایسے جو مدان کے اندر ہے جس میں سمائے کا پریورتن کیا گیا ہے سورکھ شاگت کارنوں سے جی پوریت بلکل صحیح بات ہے اور سب سے وی وی آئی پی سیٹ کی اگر بات کر لی جائے یہاں پر تو تریکونی مقابلہ ہو گیا ہے اور ہم بات کر رہے ہیں درگ کی پاتن بدان صبح سیٹ کی مکھے منتری کی پرتشتہ داؤں پر لگی ہوئی ہے ادھر سانسط کو بی جے پی نے میدان میں اتارا ہے تو ادھر جوگی کانگریز بھی این موقع پر چناؤں میں کھڑی ہو گئی ہے تو کیا یہاں پر ماحول ہے پرچار تو تھم گیا ہے اور پیلال کیا استیتی مدلیش سے جانتے ہیں مدلیش نشت ریوب سے پنیت آج جو ہے چناؤی شورگل وہ پوری طرح سے تھم گیا ہے بلکل سنناٹہ نظر آ رہا ہے جس جگہ سے یہاں پر سی ایم وکیہ مطری بھوپش بھگھیل گجرے تھے وہ پوری طرح سے سنناٹہ میں تبدیل ہو گئی ہے کیونکہ چناؤں شورگل پوری طرح سے تھم گیا ہے اب بس جو پرتیاشی ہیں وہ دور ٹو دور تک پہنچیں گے اور وہاں پر جا کر اپنے لوگوں ساشیرواد بھاگیں گے کیونکہ پرسوں مطدان ہونا ہے اس کے لیے سبھی تیاریاں پوری کر لی گئی ہے ایک اور نیتا گنا جو راجبائش کر رہے ہیں جس کے لیے الگ الگ جگہ سریشت کی گئی ہے مطدان دل کلی رہوانا ہو جائیں گے اس کے بعد یادی میں بات کروں سرکشہ کی تو سرکشہ کے پکتہ انتظام کیے گئے ہیں الگ الگ ٹیمیں یہاں پر پولیس کی مگائی گئی ہے جو ہر سا شیطروں میں نظر رکھ رہی ہے تو کول ملا کر سرکشہ ہے مطدان دلوں کی بات ہے مطدان سامگر کی بات ہے اور نیتا گڑوں کی بات ہے تو سب ہی نے اپنی طاقتیں جھوگ دی ہے کیونکہ یہ وی وی آئی پی جیلا کہلاتا ہے درگ جیلا جس میں مکہ منتری بھوپیش بگیل ہے گرہ منتری تامردہ جیساہ ہوئے عرون بورہ ہیں دیویند یادہ ہوئے ہیں رویندر چوبے سنبھاک سے آتے ہیں تو ایسے کئی دکتج ہے جن کی ساکھ داؤں پر لگی ہوئی ہے تو بس اب کچھ گھنٹوں کا انتظار اور ہے اور آج جس طرح سے انڈیا کھل رہی ہے تو نشید روپ سے آج ورلڈ کپ میں جو انڈیا جیتے گی اور چناؤں میں جو جیتے گا جو متداتا ہے وہ جیتے گا تو نشید روپ سے متداتا کی یہاں پر بھومی کا بہت اہم ہوگی کیونکہ پڑسوں متدان ڈالے جائیں گے اور اس کے بعد میں لوگ جو ہے اپنے متوں کا فیصلہ کریں گے مت کس کو دیں گے یہ پتہ نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ کیسے ووٹر کے من میں اپنی پارٹی کے لیے الگ جگہ دینا ہے اور کیسے جنتہ کے بیچ پہنچ کر ووٹ ماننا ہے لیکن اب تو پرچار کا شور تو تھم گیا ہے اب الیکشن کمیشن کی باری الیکشن کمیشن کو یہ تہہ کرنا ہوگا کیا نوچار اس بار کیے جا رہے ہیں یہ بتائیے تاکہ ووٹنگ زیادہ سے زیادہ ہو سکے کیونکہ اب تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو ستر سیٹے ہیں اس میں کئی بڑی بڑی سیٹے ہیں جو کی شہری علاقوں میں آتی اور وہاں ووٹنگ پرسنٹیج ایک بڑی چنوٹی ہوتا ہے الیکشن کمیشن کے لیے اس کو بڑھانا اس بار کیا نوچار دیکھنے کو بلیں گے جی دیکھیں بلکل جو نرواشن آئیوگ ہیں لگاتار جاگروتہ بھیان چلا رہا ہے گوان سے لے کر کے سہر تک کئی جو پہلے پنک جو پولنگ بوت مدان کندر بنائے جاتے تھے تو نوچار کیا گیا ہے الگ الگ کچھ ایسے مدان کندر ہیں جس میں یوہا نے پوری طرح سے کمان اسمال رکھی ہے ساتھ ہی ساتھ مہلاؤں کو بھی جواب داری دی گئی ہے کئی ایسے جو مدان کندر ہیں جہاں مہلاؤں کو جواب داری دی گئی ہے پورا مدان کرانے کی جواب داری انہیں سوپی گئی ہے تو ایک نوچار یہ بھی کیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ جو مداتوں کو جاگروک کرنے کے لیے پوٹو جو ہے سیلپی ابھیان ہے وہ چلائے گیا ہے تو یہ کہا جاتا سکتے ہیں عموان دیکھا جاتا ہے پوریت کی سہری چھتر کے جو مداتا ہیں اتنے جاگروک نہیں ہوتے ہیں اور جاگروک ہوتے ہوئے بھی وہ مدان کندر تک نہیں جاتے ہیں لیکن گرامیڈ انچلوں کی اگر ہم بات کریں تو گرامیڈ انچل میں ریکارٹ ٹور جو مدان ہے وہ ہوتا ہے اور اس کا گراف ہے پرسنٹ ہے جو ہر سال بڑھتے جاتا ہے اگر ہم دو بیس سیٹوں پر جو پرطن چرن میں مدان ہوا تو اگر ہم اس کی بات کریں تو ڈیڑھ پرتیسط لگ بک مدان ہے دوہجار اٹھارہ سے دوہجار تیس میں بڑھے ہیں بڑھے ہیں امید یہی لگائے جا رہا ہے کہ ابھی جب ہوگا ستر سیٹوں پر تو اس کے پرسنٹیج ہے وہ بڑھیں گے جاگروتہ بھی ہاں چلائے گیا ہے اب نیتاؤں کے جو دھڑکنے ہیں جو مانی جو بننے جا رہے ہیں ان کی دھڑکنے ہیں وہ تیج ہو گئی ہیں چونکہ اب پرچار پرسار تھم گیا ہے دوہ ٹو ڈیر کیمپیننگ ہے وہ کریں گے وہ جائیں گے مدانتاؤں سے بوٹ مانگیں گے لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ دھڑکنے نیتاؤں کے تیج ہو گئے ہیں بڑی سیٹوں کی اب بات کر لیتے ہیں یوگل میں آپی کے پاس آ رہا ہوں بڑی سیٹیں کون کون سی ہیں کس کی قسمت داؤں پر لگی ہوئی ہیں کچھ سیٹیں تو ہم گرافکس کے ذریعے بتا بھی رہے ہیں لیکن اس بار کون کون سی بڑی سیٹیں ان کا بھی اُڑکی بھی چرچہ ہو جانی چاہیے یہ بلکل دیکھیں چھتیت گر میں بہت ساری ایسی سیٹیں ہیں جو پونیت ہائی پروفائل سیٹ مانا جا رہا ہے اگر ہم مکہ منتری بھوپیز بگل کے پارٹن کی بات کریں تو وہاں پر چاچا بھتیجہ بی جے پی کانگریس جس طرح سے میدان ہے اور اسے دلچسپ بنانے کے لیے جوگی کانگریس کے ابھی جوگی نے بھی وہاں پر پرچہ بھرا ہے اور وہ بھی میدان پر ہے اسی طرح سواس منتری ٹی ای سیودے کا جو سیٹ ہے امبیکہ پور سے کافی اہم مانا جا رہا ہے وہاں ایک جو نئے امیدوار میر کو انہیں ان کا پرتیزواندی بنایا گیا ہے بیدان سوا ادیقش ہے چرن ڈاسمنت ایسے چھتیزگر کی پرمپرہ رہی ایسے جو راندیتک پنڈیت کہتے ہیں کہ جو بیدان سوا ادیقش رہتے ہیں وہ سیٹ نہیں جیت پاتے ہیں تو دلچسپ اس لئے مقابلہ ہے کہ وہاں چرن ڈاسمن چناؤ لڑ رہے ہیں نیتا پرتیپکس جانگیر چاپا سے چاپا ویدان سوا سے چناؤ لڑ رہے ہیں نارائن چندیل ان کی بھی پرتیشتہ پوری طرح سے داؤں پر لگے ہوئی ہے ریڑکا سنگھ وہ ان کی پرتیشتہ داؤں پر لگی ہوئی ہے عرور سا پردیز جو لگتار سرکار کے خلاب مہم چھڑتے رہے ہیں بیان چلاتے رہے ہیں وہ بھی خود چناؤی مدان میں ہیں اور اسی طرح سے تمام کئی ایسے بڑے سیٹھ ہیں چاہے ہم راجس مورت کی بات کریں رائیپور سے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سیو ڈیریہ میدان پر ہے منتری رودرگرو ہیں اس کے علاوہ منتری جو ہے امیش پٹیل ہیں تمام ایسے جو منتری ہیں تواسی لگمہ کا پراثم چرن میں ہو چکا ہے کئی ایسے سیٹھ ہیں لگوک بیس ایسے ہوت سیٹھ ہیں جہاں پر آم جنتہ کا آم جو مداتاؤں کی نظر تو ہے ساتھ ہی ساتھ راجنیتک گلیاروں میں بھی حل چل ہے کی کیا اتنے بڑے دیگن نیتہ چون کر کے بیدان سبہ پردیش کے سب سے بہت ایک چیز ایک چیز ایک چیز اور ایک چیز اور اس چناؤ کو اگر دیکھا جائے تو بہت الگ یہ رہا ہے یوگل آپ کی طرف سے بھی ریپورٹ آئی درگی بھی چلتے ہیں مثلیش سے بھی جانتے ہیں مثلیش چناؤ آیوگ نے پچھلے چناؤ سے اس چناؤ کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو عوید روب سے جو سامگری لے جائی جا رہی تھی یا جو لوگوں کو پرلوبھن دینے کے لیے جو سامگری لے جائی جا رہی تھی چار گنے سے زیادہ اس بار ضبط کی گئی ہے نشی طرف سے جب سے اچار سہیتہ لگی یہ دیکھا گیا تھا کہ پولیس پرشاستان کے ساتھ جتنی بھی جو بٹالین بحال سے آئی ہے وہ لگتار کاری کر رہی تھی اور جتنے بھی جو سیمائیں جو جلے کی ہوتی ہے یا پھر سمیدن شیطر جو ہوتے ہیں جہاں سے سامگریوں کا وطرن کیا جاتا ہے وہاں پر خاص طور پر واہنوں کی چیکنگ کی جا رہی تھی جو بھی سندگ در دیکھ رہے تھے ان پر کروائی کی جا رہی تھی ان کو دیکھا جا رہا تھا اور جس طرح سے ابھی کچھ سمیہ پہلے بھلائی میں ایک ریٹ کی کروائی ہوئی تھی جس میں پانچ کروڑ دوپے ملے تھے تو اس طرح سے لگاتر جو ہے وہ واہنوں کی چیکنگ کی گئی کئی سفلتاں پرابط ہوئی ہیں کئی جو پرچار کے لیے جو لوگوں کو لبھاؤنے وائدہ کرنے کے لیے لبھانے کے لیے جو سمیہ پہلے لے جائے اس کو بھی روکا گیا ہے تو نشید روپ سے جو ازبر جو ہے وہ کافی سرانی کاری رہا ہے کیونکہ انہوں نے کئی ایسے عویت کاریر جن کو روکنے کے لیے یہ جو پریاس کیا تھا وہ سفل ہوا ہے تو آنے والے سمیہ میں جو چوبیس گھنٹہ جو ابھی ہو رہے گا وہ کافی مہت پون ہوگا اس میں جو خاص طور پر دکھا جاتا ہے کہ جو چناؤں کے انتین سمیہ میں جب ہم متدان ہوتے ہیں اس کے کچھ گھنٹے پور یہ مہتوپون ہوتا ہے یوگل سے بھی جانتے ہیں پورے پردیش شستر پر اس کو روکنے کے لیے کیونکہ یہ سمیہ جو ہوتا ہے یہ بہت مہتوپون ہوتا ہے کیسے اس کو راجنیتک دل جو ہیں وہ اس کو مینیج کرنے میں لگے رہے تھے الیکشن کمیشن کیسے مینیج کر رہا ہے یوگل آپ نے دیکھیں اگر ہم پورے جبتی کی کارواہی کی بات کریں 176 اسٹیتک دل بنائے گئے ہیں پردیش بر میں بیریئر ہے چیک پوشٹ ہے لگایا گیا ہے بارڈر کو پوری طرح سے سیل کیا گیا ہے اگر 2018 کے جبتی کی ہم بات کریں 2018 کے ویدھان سبا چوناؤں کے دوران دس کروڑ روپے کے نگدی سہیت کچھ سماگری ہیں وہ جبت کیے گئے تھے لیکن اس بار چھے گنا ادھک راسی ہے وہ جبت کی گئی ہے ساٹھ کروڑ روپے کے لگ بگ جو راسی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو سماگری ہے چاہے اس میں سراب کی بات کریں جویلری کی بات کریں سورٹ آبو سر کی بات کریں بہت ساری سامگری بہت ساری سامگری ضبط کی گئی ہے اور یہ دیکھنا ہوگا کہ اب یہ چناؤ پرچار کے سمیے ختم ہو جانے کے بعد اب الیکشن کمیشن جو ہے اور کیسی تیاری سے میدان میں نظر آتا ہے بہت شکریہ آپ دونوں کا تمام جانکاری دینے کے لیے اور فیلحال اس بولٹن میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہو چلا ہے مجھے دیجئے